ہلو اسلام علیکم میں ہوں عامر حفیظ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عامر حفیظ سمارٹ آئیڈیاز ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ ایک اور اہم ٹاپک پر بنائی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریسرچ پروپوزل یا پروپوزل فر ریسرچ جیسا کہ آپ ٹائٹل کو دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دو الفاظ کا مجموع ہے ریسرچ پروپوزل اور عام طور پر اسے کہا جاتا ہے پلیننگ آف ریسرچ آج کی ویڈیو میں ہم پانچ پوائنٹس پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم کونسپٹ اینڈ ڈیفنیشن آف ریسرچ پروپوزل پر بات کریں گے نمبر ٹو ہم کی پوائنٹس یا کی قویسٹنز آف ریسرچ پروپوزل پر بات کریں گے نمبر تھری ہم سٹرکچر آف ریسرچ پروپوزل پر بات کریں گے نمبر فور ہم تیبل آف کونٹنٹس آف ریسرچ پروپوزل پر بات کریں گے اور نمبر فائیو ہم مسٹیکس ٹو آوائیڈ ان ریسرچ پروپوزل پر بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم کوئی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لینا چاہیں اس ٹاپک کو سمجھنا چاہیں کہ آج کا ٹاپک ریسرچ پروپوزل یا پروپوزل فر ریسرچ ہے کیا تو ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ ریسرچ کرنے سے پہلے کا عمل ہے ریسرچ کرنے والا اگر یہ عمل کر لیتا ہے اور جتنا کامیابی سے اور جتنا اگزیکٹ اور ایکیوریٹ ریسرچ پروپوزل ہوگا اتنا ہی ریسرچ کا کام آسان ہوگا اس کے لیے میں نے آپ کے لیے مختلف پوائنٹس بنائے ہیں ان آٹھ کونسپس کو ہم لیتے ہیں پلان آف ریسرچ جی ہاں ریسرچ پلان ریسرچ پلاننگ کو کہتے ہیں لہٰذا پروپوزل فر ریسرچ ریسرچ کا پلان ہوتا ہے نمبر دو ایکشن پلان اس ریسرچ میں کرنا کیا ہے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے نمبر تری میرر آف ریسرچ یعنی ریفلیکشن آف ریسرچ اکس ہوتا ہے اس کام کا جو آگے ریسرچر نے کرنا ہے نمبر فور بلوپرنٹ آف ریسرچ جی ہاں یہ ایک ڈاکومنٹ ٹائپ میں ریسرچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے ریسرچ کے پورے کونسپ کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ریسرچ کی جائے گی نمبر فائیو سمبری آف دو پروجیکٹ جی ہاں جو آپ نے ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کی سمبری یعنی خلاصہ اور نچوڑ بتاتا ہے نمبر سکس آؤٹلائن آف ریسرچ یہ خاکہ بتا دیتا ہے آپ کا ریسرچ پروپوزل کہ آپ نے کس طرح کی ریسرچ کرنی ہے اور کس ڈائریکشن میں ریسرچ کرنی ہے اس کے ریسرٹ کیا ہو سکتے ہیں نمبر سیون انٹینشن آف ریسرچ اور ڈائریکشن آف ریسرچ انٹینشن ارادہ کیا ہے اور نمبر ٹو ڈائریکشن سمت کیا ہے اور نمبر ایٹ کونسپچول فریمبرگ اور اس کا آپ نے آن پیپر کیا فریمبرگ بنایا ہے جس کے تحت آپ ریسرچ کریں گے تو ہمارے اس کونسپٹ سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ریسرچ پروپوزل یا پروپوزل فر ریسرچ بنیادی طور پر پلاننگ ہے بنیادی طور پر یہ منصوبہ بندی ہے بنیادی طور پر یہ تیہ کرنا ہے متعین کرنا ہے یہ تائین کرنا ہے کہ ریسرچ کا انداز کیا ہوگا ریسرچ کا مقصد کیا ہوگا ریسرچ کا طریقہ کار کیا ہوگا ریسرچ کے نتائج کیا ہوں گے اور ریسرچ کا اختتام کیا ہوگا اور اس ریسرچ سے آنے والے وقتوں میں کیا فائدہ پہنچے گا ہمارا سیکنڈ کونسپٹ ہے کی پوائنٹس یا کی قویسٹنز فور ریسرچ پروپوزل یا پروپوزل آف ریسرچ آئیے دیکھتے ہیں اس کونسپٹ میں ہم نے کن کن پوائنٹس نکات یا قویسٹن سوالات کو فوکس کرنا ہے کہ ریسرچ پروپوزل پرفیکٹ بن جائے آئیڈیل بن جائے بہترین بن جائے قویسٹن ہو سکتا ہے what do you plan to do جب آپ ریسرچ پروپوزل بنا رہے تو آپ کے ذہن میں یہی سوال ہونا چاہیے what do you plan to do آپ کیا کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں number two why do you want to do research آپ یہ تحقیق کرنا کیوں چاہتے ہیں number three what research questions will be answered اس تحقیق کے ذریعے کون سے research questions کے جوابات ڈھونڈے جائیں گے number four how research questions will be answered اور کس طرح سے کیا انداز ہوگا کیا طریقہ اکار ہوگا کیا research methodology اور design ہوگا جس کے ذریعے ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے number five how are you going to conduct the research آپ کا طریقہ اکار کیا ہوگا practically research کیسے کی جائے گی number six how much time will be required یاد رکھئے research میں time factor بہت important ہوتا ہے topic selection سے research ہونے تک اور research ہونے کے بعد اس کے تاثر کے لیے time بہت ضروری ہوتا ہے time span کا تیہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے number seven how much expenses will be required اخراجات بھی بہت اہم ہوتے research کرنے میں کوئی ایسے research نہیں کرنی چاہیے جس کے اخراجات بہت زیادہ ہوں budget بہت important ہوتا ہے research کے لیے اس لیے سوچ سمجھ کر research کا topic چننا چاہیے اور اس کی methodology اور اسے کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے number eight what conclusions will be drawn اس تحقیق سے اس research سے کیا نتائج اخذ کیا جائیں گے number nine what research methodology or research design will be adopted کونسی methodology اور کونسا research کا design طریقہ کار اختیار کیا جائے گا number ten what prior research has been done on the topic کیا research کرنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس سے پہلے اس پر کیا کیا research ہو چکی ہے کہیں یہ پہلے سے گھسا پٹا عنوان تو نہیں ہے کیا ایسا موضوع تو نہیں ہے جو بالکل فرسودہ پرانا ہو چکا ہو outdated ہو چکا ہو number 11 what objectives will be achieved کون کون سے مقاصد اس research سے حاصل کیے جائیں گے number 12 what is the significance of research اس تحقیق کی کیا اہمیت ہے کیوں ضروری ہے research کرنا number 13 how the research will benefit اس کا فائدہ کیا ہوگا اس فرد واحد کے لیے یا اس organization کے لیے جس نے اس research project کو دیا ہے اور finally how the results will be evaluated وہ کونسا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے نتائج کی evaluation کی جائے گی ان کی جانچ پرتال کی جائے گی تو یہ کی points ہیں تو یہ کی questions ہیں جن پر نظر رکھتے ہوئے ایک research proposal جو ہے وہ plan کیا جانا چاہیے اور اسی سے ہی آپ کی research planning جو ہے وہ best اور perfect ہو سکتی ہے آئیے تیسرا points دیکھتے ہیں structure of research کیا خاکہ ہونا چاہیے کیا outline ہونی چاہیے کیا format ہونا چاہیے جس پر research proposal بننا چاہیے بنیادی طور پر اس کے ساتھ points ہیں ایک additional point ہم add کر سکتے ہیں جو ہے title page so number one title page ہے سب سے پہلے ہمیں research proposal میں title page بنانا پڑے گا جس پر topic دیا جائے گا جس پر researcher کا نام ہوگا جس پر supervisor کا نام ہوگا جس پر organization یا institution کا نام ہوگا number one introduction یہ تعرف ہوتا ہے اور تعرف میں مکمل طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ research جو ہے وہ کس lines پر کس intentions اور کس directions پر کی جائے گی number two is literature review literature review ایک طرح سے current اور previous research information کا combination ہوتا ہے یعنی literature review میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کتنا کام ہو چکا ہے موجودہ research میں کیا کام ہونا ہے اور کس طرح سے یہ past سے connected ہے اور present میں اس کی مطابقت ہے اس کی relevance ہے number three is rational or significance اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی logic کیا ہے اس کی منطق کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اور اس research کی اہمیت کیا ہے number four research methodology اور research design یہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ کس method کے ذریعے اور کس research design کے تہجر ہے وہ research کی جا رہی ہے جتنا exact accurate اور جتنا perfect research methodology اور design ہوگا اتنا ہی کامیاب research ہوگی number five is findings اور conclusion اختتامیہ اور وہ نتائج جو research methodology سے data collection اور data analysis سے حاصل کیے گئے تھے وہ کون سے نتائج ہیں جہاں تک researcher پہنچا ہے number six is references اور bibliography اور citations جو حوالہ جات دیے گئے تھے research میں تحقیق کرنے کے لیے جن resources سے جن ذرائع سے مواد data لیا گیا تھا جن کتابوں کو رسائل کو ماضی کی تحقیقات کو ماضی کے thesis کو انٹرویوز کے ذریعے survey questions کے ذریعے جو جو مراحل تھے جہاں جہاں سے references لیے گئے ہیں یا bibliography لی گئی ہے citations کیے گئے ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور finally appendices یہ وہ اضافی documents ہوتے ہیں جو research میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا حوالہ بھی دیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ آخر میں attach کیا جاتے ہیں اصل تحقیق کے ساتھ seven points ہیں جو ہمیں ایک research proposal کا structure بتاتے ہیں آئیے اب اپنے چوتھے point یعنی table of contents کی طرف چلتے ہیں ایک research proposal بناتے ہوئے آپ کو کون کون سے points کو table of contents میں شامل کرنا ہے تو یہ ہیں title page اس کے بعد آپ abstract یا summary یعنی خلاصہ اور نچوڑ بیان کریں گے chapter one introduction تاروف کا ہوگا chapter number two literature review کا ہوگا chapter number three research methodology یا ریسے design کا ہوگا chapter number four discussion کا ہوگا chapter number five results کا ہوگا chapter number six میں conclusion دیا جائے گا اختتامیہ بیان کیا جائے گا اس میں suggestions recommendations بھی دی جا سکتی ہیں پھر اس کے بعد references حوالہ جات دیے جائیں گے اور appendices اور جو اضافی documents تھے وہ attach کیے جائیں گے تو یہ ہے table of content ہمارا final اور پانچوں point ہے mistakes to avoid in research proposal وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ایک researcher سے ہو سکتی ہیں اور ان سے بچ کر بہترین اور perfect اور best research کی جا سکتی ہے ایک reliable research کی جا سکتی ہے ایک authentic research کی جا سکتی ہے سو آئیے یہ کچھ غلطیاں دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ غلطیاں ہیں failure to be concise جب آپ brief نہیں ہوں گے exact to the point نہیں ہوں گے تو research میں مسائل پیدا ہوں گے اس غلطی کو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی research آپ کے قابو سے واہر ہو جائے اور وہ exact اور to the point نہ رہے failure to be coherent کسی بھی research میں connection بہت بہت ضروری ہے logical link بہت ضروری ہے introduction literature review methodology discussion results conclusions ان سب کا آپس میں ایک بہت ہی well knit system ہونا چاہیے well connected یہ ہونے چاہیے poor literature review اگر literature review جو کہ موجودہ اور ماضی میں ہونے والا research کا جائزہ پیش کرتا ہے اگر وہ خراب ہوگا کمزور ہوگا برا ہوگا تو اس کے research پر بھی برے نتائج ہوں گے poor methodology اگر مناسب research methodology اختیار نہ کی گئی تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تحقیق میں relevancy issue اگر research کی وقت حاضر سے کوئی مطابقت نہ ہوئی تو اس research کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا time span وقت کے اندر اگر research نہ کی گئی اگر یہ تیہ نہ کیا گیا research کرتے وقت کہ کہیں یہ فرسودہ پرانی old outdated research تو نہیں ہے ایسا topic تو نہیں ہے جس کی نہ اب ضرورت ہے اور نہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتی ہے تو ایسا topic title نہیں چننا چاہیے topic and title issues جی ہاں بازوقت topic اور title چنتے ہوئے بھی اور پھر اسے finalize کرتے ہوئے لکھتے ہوئے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے research complicated ہو جاتی ہے complex ہو جاتی ہے اور بازوقت ممکن ہی نہیں رہتی ethical issues کچھ اخلاقی مسائل ہوتے ہیں جس میں plagiarism بہت important ہے اگر research میں ethical issues کا خیال نہیں رکھا گیا اور ethical issues پیدا ہوتے ہیں اس میں چوری ہوتا ہے اس میں dishonesty ہوتا ہے اس میں copying ہوتی ہے اگر ایسے ethical issues کو address نہ کیا گیا اور ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو کسی صورت بھی research کو اچھی research نہیں کہا جا سکتا next is plagiarism and originality issues plagiarism is literary theft آپ کسی اور کے کام کو کسی اور کے data کو کسی اور کی research کو اپنے نام سے نہیں چھاپ سکتے مگر بدقسمتی سے کبھی کبھی researchers ان غلطیوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں ان غلطیوں میں ملبس ہو جاتے ہیں اور original ہونے کی بجائے وہ copyer بن جاتے ہیں وہ cheaters بن جاتے ہیں جو کہ research کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے سو plagiarism کے issues سے بچنا چاہیے اور research کو ہر ممکن صورت میں original ہونا چاہیے grammar and language issues آپ جانتے ہیں grammar اور language issues جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں کسی بھی نظریے کو کسی بھی بات کو کسی بھی نکتے کو کسی بھی point کو بیان کرنے کے لیے language اور grammar بنیادی اور مرکزی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لہٰذا ان پر خاص توجہ دینی چاہیے کسی صورت میں بھی research میں language اور grammar mistakes نہیں ہونی چاہیے next is failure to answer question ہر وہ research جو سوالات کے جواب ڈھوننے میں یا problem solution دینے میں ناکام رہتی ہے وہ ناکام اور بری research کہلاتی ہے faulty research questions research question بناتے ہوئے یا hypothesis لیتے ہوئے اگر گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اگر خرابی ہو جاتی ہے تو بھی research غلط ہو سکتی ہے research domain issues research کا area ہوتا ہے research کا domain ہوتا ہے کس domain میں research کرنی چاہیے یہ بھی بہت sensitive فیصلہ ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے delimitation issue جیسے ہم نے اوپر بھی ذکر کیا تھا اگر research out of control ہو جاتی ہے delimit نہیں ہوتی محدود نہیں ہوتی کسی ایک نکتے پر مرکوز نہیں ہوتی اور بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو بھی اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور final mistake ہو سکتی ہے too much details بہت زیادہ تفصیلات دے دی جائیں جن کو control کرنا جن کا analysis اور result دینا مشکل ہو جائے یہ بھی ایک غلطی ہے تو یہ چند ایک غلطیاں ان کے علاوہ بھی کچھ اور غلطیاں ہو سکتی ہیں جن کے لئے researcher کو بہت ہی active اور alert رہنا ہوگا آخر میں ایک اور point کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو کہ ہے length of research proposal عام طور پر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک research proposal کی length کتنی ہونی چاہیے مقدار کتنی ہونی ہے تو اس کے لئے مختلف جوابات ہوتے ہیں لیکن جو ایک عام جواب دیا جاتا ہے وہ ہے around 2500 words almost تقریباً پچیس سو الفاظ ہونے چاہیے لیکن یہ کوئی حتمی figure یا ہنسہ نہیں ہے حتمی حد نہیں ہے اس سے تھوڑے سے کم بھی ہو سکتے ہیں الفاظ اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نہ تو research proposal کی length کے لئے کوئی upper limit دی گئی ہے کہیں پر fixed اور نہ ہی کوئی lower limit دی گئی ہے تو ہمارا آج کا ویڈیو تھا research proposal کے بارے میں یعنی proposal for research کے بارے میں کس طرح سے research کرنے سے پہلے planning کرنی چاہیے کس طرح سے conceptual framework design کرنا چاہیے کس طرح سے ہمیں blueprint تیار کرنا چاہیے کس طرح سے یہ دکھانا چاہیے کہ آنے والی research میں intention کیا ہے researcher کا اور اس کی direction کیا ہوگی میں امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کے لیے بہت ہی مفید اور معاون ثابت ہوگا اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ بہترین researcher بن سکیں گے اور ایک ideal perfect exact اور best research proposal بنا پائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ